اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہیناسد کے کلم سے تحریر کردہ نوبل دل مستر تیری مدہوشی کی لاسٹ اپیسوڈ کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب اسے ساڑھی پہنے کا سیڑے سے ہی کوئی اندازہ نہیں تھا کجا کے شفون کتنی بھاری کام والی ساڑھی کیری کرنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا سب کل رات سیال ویلا میں ہی رکے تھے کیونکہ آج ان سب کا کوئی پلان تھا اور یہ پلان صرف ان تینوں کو ہی پتا تھا آج صبح جب حالے ہرم اور نینہ اٹھی تو انہیں ساڑھیاں ملی اور سات نوٹس بھی کہ اتنے برے یہ پہن کر تیار ہو جائیں تو تینوں کہیں باہر نکل چکے تھے نینہ نے تو پچھلی بار کے تجربے کے تحت ساڑھی باندھ لی تھی حرم نے بھی یوٹیوب پر دیکھ کر ساڑھی پہن لی مگر حالے نور کی تو جان پر بنی ہوئی تھی وہ ساڑھی کے لے کر نینہ کے کمرے میں چلی گئی تو اس نے حالے نور کی مدد کی کچھ دیر میں باہر گاڑے کا ہانڈ سنائی دیا تو تینوں اپنی اپنی ساڑھی سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئی ہمنا اور اس کی والدہ بھی یہیں تھی تو دعوت ہمنا کے ساتھ کھیل رہا تھا گاڑی ایک گرینڈ ہٹیل کے سامنے آ کر رکھی تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گئیں وجہ سے ہی اندر آئیں سارا ہال خالی تھا وہاں کوئی زیروہ انہیں نظر نہیں آئی انہیں نورٹ ملا کہ ٹاپ فلور پر جانے ہیں انہیں وہ اسے طرف بڑھ گئیں جب وہ سب ٹاپ فلور پر آئیں تو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر وہ تینوں حق تک سی رکھ گئی چاروں اطراف میں پھولوں اور بلو کلر کی فینسی لائٹ سے دیدہ جیب سجاوٹ کی گئی تھی واتر پروف کینڈلائٹس اور بال میں پھولوں کی پتیوں کے درمیان جگمک کرتے دیئے روشن تھے جن کے لوگ دھیمی ہوتی تو کبھی شولہ بڑک اٹھتا تین ٹیبلز تھی جن پر گلابوں سے سجاوٹ کیے ان کے درمیان میں باکس رکھے گئے تھے فرسٹ نائٹ پینڈنگ گفٹ دیوار میں ایک پردہ لگا تھا جو ٹانک روشن ہوا اور اس پر یہ لکھا تھا ایمر سیال کے نظروں اس پر پڑی تو پلٹ نہ بھول گئی ہمیشہ سادہ دکھائی دینے والی حال نور آج ٹیپ ریڈ ساری میں ملبوس ٹیپ ریڈ میک کپ میں اس کے ہوش اڑا رہی تھی وہ بلو جینز اور ریڈ شرٹ پر بلیزر پہنے شہانہ چال چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے شانے پر موجود پرمز شدہ بالوں کو انگلی کی پوروں سے پیچھے سرکا گیا حالے تو یوں ساکت کھڑی تھی جیسے کارٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت میں مبتلا تھی اس کی پرحدت حسان سے اسے اپنے گردن کو جھل ساتے ہوئی محسوس ہوئی جسم جیسے شولوں کے لپیٹ میں تھا ایمر سیال نے ایک ناسک سے چین والا ڈائمنڈ نیکلیس اس کی سراہی تار گردن کی زینت بنایا تو بلا اختیار حالے کا ہاتھ اس نیکلیس کو چھوا تھا اللہ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بوچھل آواز میں رس کھول رہا تھا اس کے لئے حالے کی گردن سے مس ہو رہے تھے اثار محبت کرتے اس نے اپنے مخصوص انداز میں حالے کی گردن پر دانت کھڑے تو بس اسک کر رہ گئی نینہ جو فینسی لائٹ کی نیلی ملکجی سے روشنی میں ڈاک بلو سارے میں ملبوس کھڑی تھی اسے اپنی کمر پر دو سر سراتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے تو اس کے جان لبوں کو آئی یہ جورت اس کے سارنگ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا وہی مخصوص خوشبو وہی شدہ تامیز انداز نینہ آنکھیں موند گئی اس کی ہاتھ کمر سے فسلتے ہوئے بس کے پیٹ پر حرکت کر رہے تھے وہ اس کے کان کی لوک و نرمی سلبوں میں دبائے سرگوشی نمہ آواز میں بولا نینہ کو اپنی کمر پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہاں بہت خوبصورت کمر بن بندھا تھا حرم کی دل میں ہلسل سمچی تھی آج پہلی بار تھا کہ عظم نے اس کے لئے کچھ سپیشل کیا تھا بلیک ساری پہنے لائٹ میک اپ پنک میک اپ میں غزب تھا رہی تھی تب ہی اسے عظم اپنی طرف آتا دکھائی دیا جس نے آج بلیک چینز اور بلیک شرٹ پہنے ہمیشہ کی طرح بالوں کو جل لگا کر سیٹ کیا تھا بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا ایک دھیویں سے مسکرہات اچھال کر اس کے قدموں میں بیٹھا حرم پریشان کو نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پہلے کے قدم پیچھے لیتی عظم نے گھٹنوں کے بل اپنی ٹانگ بینڈ کیے بیٹھا مدھی میں آنچ دیتے لہٹے میں بولا تو حرم کی دھڑکنیں زیرو زبر ہو گئیں عظم نے نہایت دلکش انداز میں اس کے پاؤں میں خوبصورت سی پازے پہنائی حرم کی آنکھوں کے پتلیاں حیرت سے پھیلیں اس پائل کو دیکھ کر کتنی خواہش تھی اس کی پائل پہننے کی اسے سمجھ نہیں آئے کہ عظم کو کیسے پتا چلا اس نے تو کبھی کسیس یہ بات شیئر ہی نہیں کی تھی مگر وہ کیا جانے محبت کرنے والے بینا کہیں بینا سنیں ایک دوسرے کی خواہشات جان لیتے ہیں جیسے آج اس نے جان لی تھی تب ہی فیضہ میں میوزک کے سر گونچنے لگی ایک جادو سا فیضہ میں بھیلا تھا مدھمتھون نے سارے ماحول کو اپنے سنگ باندھ لیا تھا عمر سیال حال نور کو لیے درمیان میں آیا But I can't dance اس نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو عمر نے گوشتے شہادت اس کی آکوتی لبوں پر رکھ دی I'm with you وہ مبھم سا مسکر آیا ونفی میں سر ہی لائے جانے پر مصر تیمہ کریمر سیال نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا وہ ساکت سے اس کی شفاپ آنکھوں میں خود کا عقص دیکھنے لگی تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے یہ غلطی نہیں ہے تیری قصور نظر کا ہے جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا وہ شرارت سے آنکھ ونگ کیے بولا کیسی بے خود ہی تاری تھی آج اس پر وہ اپنے ساتھ اس کے بھی ہوش اڑا رہا تھا کتنی مجنون آرہ گریفت تھی اس کے باہوں کی اس کی آنکھوں سے چھلکتے جس بات کتاب لانا بہت مشکل عمر تھا اس کی بے قراریوں کی حد یہی تک تھی آج وہ سے یوں سجا سمرہ دیکھ کر خود پر اختیار کھو رہا تھا ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو میں چھرالوں گا تم سے دل میں چھپالوں گا وہ سے خود سے الگ کیے بینہ اپنی آنی باہوں کے حسار میں اٹھا کر شانے پر گڑیا کے معنی ڈالتے میں وہاں سے نکلتا چلا گیا کہاں لی جا رہے ہیں حالے کے سینے میں سانس اٹکی تھی پیار کرنے وہ سے لگے ہٹیل کے مقصود روم میں داخل ہوا منینہ کا نازک سا ہاتھ تھام کر درمیان میں لائیا تم سے پہلے تم سے کوئی ہم نے نہیں دیکھا سارنگ نے بعض اس کے کمر کے گردھمال کیے تھے تمہیں دیکھتے ہی مر جائیں یہ نہیں تھا سوچا دونوں براہ راست ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے دونوں کی نگاہوں کی تپیش ایک دوسرے کو جلا کر خاخص تر کرنے کے در پر تھی یہ لمحات ان پر سہر پھونک رہے تھے باہوں میں تیری میری یہ رات ٹھہر جائے تجھ میں ہی کہیں پہ میری صبح بھی گزر جائے نینہ نے اس کے بیرڈ زیادہ گال پر انگلی رکھی تو اس نے گردن تیچھی کیا اس کی انگلی کو دان تہے دبا لیا اس نے سسکی بھری تو وہ دلکشتہ مسکر آیا جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو ہمیں چھوڑا لوں گا تم سے دل میں چھپا لوں گا اس کی کمر میں ہارڈ ڈالے اسے اپنے سنگ لیے نٹھانے کدھر چلا چا رہا تھا گھر نہیں آج کہیں نہیں وہ اپنے مخصوص انداز سے مسکر آیا تو اس کی بھوری آنکھیں بھی مسکر آنے لگی نینہ نے سرخی مال جہرے سے اس کے سینے پر مکہ برسایا عظم اسے ساتھ لیے روشنی میں آئے تو حرم نے چونک کر اسے دیکھا اسے قدن توقع نہیں تھی عظم جس سے سوبر انسان سے اس قسم کی مگر آج اس نے خود کو حرم کے رنگ میں رنگ لیا تھا دل میں جا کے جس بات کو ہم نے نہیں روکا اسے وہی لمحات یاد آنے لگے تھے جب حرم کو بھیگے دیکھ کر اس کے جس بات جا گئے تھے تیری اور بڑھے قدموں کو بھی ہم نے نہیں روکا اس نے اپنے بہکے بہکے قدموں کو روکا نہیں تھا اور سے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا عظم نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تو دونوں کی دھڑکنیں بھی ایک دوسرے سے لپڑ گئی تھی ایک جس بات کا تلاتم برپا ہوا تھا دونوں دل جیسے توفان کی ضد میں تھے تیرے ساتھ بے چینی کو بھی آرام سملتا ہے ڈوب کے تجھ میں ہی تو دل یہ سنبھلتا ہے عظم نے اس کے شانے پر سا رکھا اس کی گرم پڑتا پیش سان سے اس کے شانے کو جھلسانے لگی تھی اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا ایسے ہی نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو میں چھرالوں گا تم سے دل میں چھپالوں گا اس نے جیسے ہی سر اٹھا ہے حرم نے بلہ جھچ کے ایڈیوں کے بلو پر اس کے گال پر لب رکھتی ہے جواباً عظم نے بھی اس کے گال پر لب رکھے تو دونوں ایک دوسرے کے سنگت میں ہاتھ تھامیں ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں جندگی کے پنے وقت کی بہت سیدھا کتاب سے پھڑتے چلے گئے نیا وقت نئی داستانی رقم کرتا چلا گیا پانچ سال بعد ڈاکٹر حرم پلیز ایک ایمرجنسی کیسے آپ آج اسے ہینڈل کر لیں گے میں تو جلدی کہیں نکل لیں ڈاکٹر سارا نے اجلت میں اس سے پوچھا ماما ہم لیٹ ہو رہے ہیں بابا کے رئے جلدی آؤ چار سالہ مہاروش نے حرم کا اوورال کھینچا تھا ڈاکٹر حرم آپ میریڈ ہیں ڈاکٹر سارا نے مہاروش کو اسے ماما کہتے سنا تو حیرانگی سے بولی جی میں میریڈ ہوں یہ میری ہی بیٹی ہے ساری آج مہاروش کی بردے ہے تو اس کے لئے ارینجمنٹس کرنے ہیں میں کل آپ کی جگہ ڈیوٹی دے لوں او اٹس اوکے آپ چاہئے ہیپی بردے کیوٹ مہاروش اس نے انہوں نے مہاروش کا پھولا ہوا گلابی گال کھینچ کر پیار سے کہا تو ہرم اس کی انگلیاں تھامیں انگلی تھامیں باہی رہیں اور اوورال کرکتے خود بھی بیٹھ کے گاڑی مارکٹ کے راستے پر ہوا دما تھی مہاروش آپ کو بردے پر کیا گفٹ چاہیے آج مہاروش سے پوچھا پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا وہ گال پر انگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی بابا آپ میرے کہنے سے پہلے ہی سب لا دیتے ہیں سب کچھ تو ہے میرے پاس بس ایک چیز نہیں ہے مہاروش ہرم کی طرح بہت بات اونی تھی اور اتنی سی عمر میں اس کے زبان بھی کافی کلیر تھی کونسی چیز نہیں ہے بابا کی پرنسس کے پاس اب کی بار رسم نے گاڑے کے رفتار کم کیے پوچھا ہرم بھی پیٹھے مر کر اسے دیکھنے لگی بابا وہ دعوت بھائی کے پاس بھی بھائی اور ارکم اور وجتان کے پاس بھی بہن بھائی صرف میرے پاس کیوں نہیں مسینے پر ہاتھ باندے مو پھلا کر خفقی سے بولی شکایت تو بالکل بجا ہے بابا کی پرنسس کی مگر ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ آپ کی ماما ہے ان کی اجازت چاہیے وہ زمانی نظروں سے ہرم کو دیکھ کر مسکر آیا اور سٹریلنگ گھما کر مور لیا ہرم نے گڑ بڑا کر ونڈو سے باہر دیکھا ممہ کچھ کریں نہ لادے مجھے بھی بھائیہ یا بہنہ میں اکیلی بور ہو جاتی ہوں آپ بھی نہیں کھیلتی میرے ساتھ اس کے شک پہ شکایات کی پہر استبیل ہوتی چلی جا رہی تھی ہرم غور کرو بچی کی بات میں دم ہے عزم جی فضول باتیں مت سکھایے بچی کو وہ ڈپٹنے کے انتاز میں بولی لو دیکھ لیا مہروش تم نے اپنی ماما کو اب یہی نہیں مان رہی تو میں کیا کروں نہ تمہیں بھاک دیتی ہے نہ مجھے عزم جی نہ کرے نہ وہ رونے لگ جائے گی آپ جیتے میں ہارے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی چیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری ہر لحظہ خیال رکھوں گی صرف اتنا بیٹھ جاؤں تو بھی تیری اور اٹھ جاؤں تو بھی تیری کچھ کرلوں حال اپنا ایسا ہمسفر آنکھ لگے تو بھی تیری آنکھ کھلے تو بھی تیری تیری ہراہٹ پر پالوں کی تعبیر ایسی ہز جاؤں تو بھی تیری روٹ جاؤں تو بھی تیری میں ساتھ دوں تیرا کچھ ایسے جانے جہاں زندہ رہوں تو بھی تیری مر جاؤں تو بھی تیری واحظتگی سے گنگنانے لگی تو پھر آپ راضی ہیں اس نے ابروچ کھا کر شرارت آمیز انداز سے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے اورم نے الٹا اسی پر سوال داگ دیا ارادے تو بہت خطرناک لگتے ہیں وہ مبہم سمسکر آیا عظم جی آدمی جو کچھ بھی ہو اس کا کریڈٹ صرف آپ کو جاتا ہے آپ نے مہروش کو سنبھالا مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا آپ نے ہمیشہ اپنا وعدہ وفا کیا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے وہ اس کے شانے پرسا رکھے مدھم سی آواز میں بولی کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو اللہ تعالیٰ کا آپ کس کا سمجھے وہ جان پوچھ کر شرارت سے بولی عظم نے خب کی پھری نظروں سے اسے دیکھا ہا 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 ارے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا بے شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اسے اتنا حسین بنانے کے لیے اس کے کھل کھلا ہٹوں کی آواز گاڑی میں گھونچی حرم نے پیچھے دیکھا ماروش مصروف تھی اس نے عظم کا گال چوم لیا آپ آج رات آپ بھی وعدہ وفا کرنے کی تیاری کر لیں بہت صبر کر لیا مزید نہیں اپنی بیٹی کی بھی تو خواہش پوری کرنی ہے آخر عظم نے بھی پیچھے دیکھا اسے مگن دیکھ کر اس نے جواباً حرم کے گال پڑب رکھے اتنی جلدی بھی کیا ہے وسط پٹا کر پیچھے ہوئے بولی یہ جلدی ہے اپنے بہن بہنوئی کو دیکھو جنہوں نے پانچ سال میں چھے بچے پیدا کر لیے ان کی رفتار ملاحظہ فرماؤ ایمر کو تو بزنس پین کے بجے ڈاکٹر بن جانا چاہیے تھا کم از کم بچے تو فریم میں پیدا کر لیے تھا عظم جی خبردار جمیری آپی اور ایمر بھائی کو کچھ کہا تو آپ کیوں چل رہے ہیں آپ کو کس نے منع کی ہے اسے پتہ نہیں چلا روانی میں وہ کیا بول گئی تھی ٹھیک ہے اب آپ اپنی بات پر قائم رہنا رات میں دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں آپ سے بھی خورم نے شرماتے ہوئے نظریں باہر کی جانب کر لی عظم نے اپنی بیٹی مہروش کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں موجود ڈرائنگ بک میں کلرز کر رہی تھی واسودہ سمسکر آیا اور دل میں اپنے خوشحال زندگی کے لیے دعا کو ہوا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پر اور سن رہے ہیں آج اتوار ہے ایک چھٹی کا دن ملتا ہے ساتھ گزارنے کا اور آپ ہیں کہ یہ سوچ بورٹ کھول کر ٹھیک کرنے لگ گئے باہر سے کسی ٹیکنیشن کو بھلا لیتے ہیں نینہ نے چھیر کر رکھوسیلی آواز میں کہا لیڈی آپ کا ہزبنٹ ہر چیز میں ماہر ہے بس دو منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا آپ ذرا یہ بتائیے کیا کروانا تھا آپ نے آج چھٹی کے دن مت سے وہ ہاتھ میں پیچ کس لیا سوچ بورٹ پر نظریں جمائے کچھ کر رہا تھا مگر دہان نینہ کی باتوں کی طرف تھا یہ اسیر کو دیکھیں کتنا تنگ کرتا ہے کہتا ہے سارا دن بس گود میں اٹھائے رکھو کوئی کام نہیں کرنے دیتا اسے اٹھا اٹھا کر میری تو باتو ٹوٹنے والی ہو گئی ہے ذرا سا بٹھاؤ تو محترم رونے لگ جاتے ہیں ایسے جیسے نباب ہو کہیں کہ وہ اپنی گود میں موجود ڈیڑھ سالہ اسیر کو لیے دان پیس کر بولی آہ سارا ہونچی آواز میں چھلایا ایسے زور سے ہلا جیسے اسے بجلی کا جھٹکہ لگا ہو داؤت یہ پکڑو اسے نینہ نے سوپے پر بیٹھے داؤت کو چھوٹی اسیر کو پکڑایا اور ایک ہی لمحہ آزائیہ کے بینا بھاگتی ہوئی سارنگ کے پاس پہنچی آپ ٹھیک ہے نا سارنگ کچھ ہوا تو نہیں ہے نا وہ تشویش پرے انداز میں پوچھتے ہوئے رونے لگی تھی داؤت روتے ہوئے اسیر کو گود ملیے باہر نکل گئے کیونکہ وہ نینہ کی گود سے اترتے ہی دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگا تھا ہا 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 ڈر گئی سارنگ نے ایک کان کا گوشہ کھولا اور اسے شرارتی انداز میں دیکھا سارنگ نینہ اس کی شرارت پر آگ بھگولہ ہو گئی اور سوپے پر پڑا کشن اٹھا کر اس کے سینے پر مارنے لگی آئی ہیٹ یو وہ اسے مارتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ خصے میں بولتی چلی جا رہی تھی جھوٹ بولتی ہو اس کے ہاتھ سے کشن کھینچ کر سوپے پر اچھالتے ہوئے بولا سچ ہے یہ نفرت ہے مجھ سے آپ سے اس کا کچھ ثابت تک تھنڈا نہیں ہوا تھا ابھی تب کر بولی جب میں سامنے آتا ہوں تو تمہارا چہرہ کھلسا جاتا ہے کیا یہ محبت نہیں اس کے رکھ ساروں کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے مدھم آواز میں بولا جب نظروں سے دور ہو جاتا ہوں وقت پر تمہیں میسر نہیں ہوتا تو تم چھر جاتی ہو کیا یہ محبت نہیں اس کے کان کھلو کو چوم کر پسوخیز آواز میں بولا جب میں تم پر بوند بوند پیار برساتا ہوں تو تم میری باہوں میں میری قربت میں پگھل جاتی ہو کیا یہ محبت نہیں اگر عشق کرتی ہیں تو راز دل آیا بھی کیا کریں سارنگ آپ مجھے ہمیشہ یوں ہی پیار کریں گے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دھیمے لہٹے میں بولی ہمیشہ وہ پختہ انداز میں بولا اس کے لئے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا دیں کی نا وہ خمار زدہ آواز میں بولا نینہ نے اس کے چھہرے کی قریب اپنا چھہرہ کی آنکھیں مون لی کچھ دیر تک اسے کچھ نہ کرتے دیکھ کر نینہ نے آنکھیں کھول دی آپ کیا سمجھی بیسے تو میں تو حق کیے آپ کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا مگر لگتا ہے آپ کو آپ کے ہینڈ سم ہزبینڈ سے کسی ایک چیز کی طلب تھی بسکن اس لئے آپ کو اپنے انگوٹے سے ٹھوکر مسکر آیا بہت بتتمیز ہیں آپ وہ خب کی دکھاتے دیکھ اس کے شانے پر چپت لگا گئی یار آپ کا اپنا ہی ہزبینڈ ہوں در کے ساتھ جیسے میں آپ پر حق رکھتا ہوں آپ بھی رکھتی ہیں پورے حق سے کی چیز نہ چیز کے ساتھ پیار وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا عدب سے بولا سارا مجھے یہ سب ایک خواب سا لگتا ہے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی یہ خواب نہیں حقیقت ہے میں آپ کی حقیقت ہوں اور جب تک سانس ہے تب تک یہ حقیقت قائم رہے گی میرے کبھی اپنی قسمت پر یقین نہیں تھا کہ مجھے اتنے خوشیاں ملیں گی مگر اب آپ کے ساتھ سے یقین آنے لگا ہے اپنی تمام خواہشات اور ابحام کو کسی کوشے میں دفنا دو کیونکہ خدا ہم پر مہربان ہے ہمارا ملن اس کی رضا سے ہوا ہے اور اس کی رضا سے بڑھ کر کچھنے تم خوش تو ہونا میرا ساتھ پا کر وہ اس کے چہرے پر جھولتی شریر لٹکو کان کے پیچھے رستے شرارت سے بولا ہمارا گزرا ماضی کہیں تمہیں پچھتانے پر مجبورتہ نہیں کر رہا وہ یک تم سوالات کی بچھار کر گیا سارگ میں پیچھے مر کر دیکھوں گے تو پتھر کے بن جاؤں گی اس لئے پیچھے نہیں دیکھوں گی ماضی بیٹھ گیا اس پر افسوس کرنے کی بجائے اپنے حال پر خوش ہونا سیکھ لیا اور مستقبل کے لئے خوشکوار خواب بننا مجھے آپ نے سکھا دیا آپ میرا آج ہیں میری زیست کا حاصل مجھے اسے کسی طور نہیں کھونا اسے پہلے کہ نینہ کہہ کر وہاں سے بھاگتی اس نے نینہ کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے حسار میں لے لیا تو انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے آج دو دل یک جان ہو چکے تھے بن کہیں ایک دوسرے کے دل کے بعد جان لیتے تھے اس کی بھوری آنکھوں میں پنپتے جسپات جان گئی تھی سارنگ نے اس کی اہمری لبوں کو اپنے لبوں سے مقفل کیا تو نینہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تو انہیں جسپات کی رو میں بہتے چلے جا رہے تھے کہ سیر کے رونے کی آواز سن کر فورا پیچھے ہوئی نینہ شرماتے ہوئے باہر کو بھاگی جبکہ سارنگ بالوں میں انگلیاں پھیڑتے مسکرانے لگا یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں مہاروش کی بردے پارٹی سے واپس آئے تو حال نور بچوں کو سرانے کے لیے روم میں لے کر چلے گئے جبکہ سالے سیال اور ایمر دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے آپ سونے سے پہلے اپنی میڈیسن یاد سے لے لیجیے گا ایمر سیال نے انہیں یاد دہانی کروائی ہاں اچھا کیا یاد دلا دیا اب اس عمر میں بھول جانا عام سی بات ہوتی ہے وہ غیرہ سانس لیتے ہوئے بولی بابا اگر آپ کہیں تو نفیسہ بیگم سے آپ کو ملوانے لے جاتا ہوں جیل میں نہیں ایمر اس نے جو کیا اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی مجھے نہیں ملنا اس دھوکے باز عورت سے پھر بھی بابا اگر آپ کے دل میں ان کے لیے تھوڑی سی بھی نرمی ہے یا آپ انہیں معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں سارنگ سے کہوں گا کہ وہ کیس واپس لے لی آخر اس عمر میں آپ کو بھی ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہوگی جس سے آپ دکھ سک شیئر کر سکیں نہیں تم سارنگ کو مجھپور مت کرنا میں خود نہیں چاہتا وہ باہر آئے وہ میرے ساتھ بھی مخلص نہیں تھی بلکہ وہ عورت تو خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھی تو باقی کسی سے کیا ہوتی اور تم میری فکر مت کرو تم سب ہونا میرے ساتھ میرے پوتے پوتیاں ہیں جن کے دم سے اس سیال بلا میں رونک لگی رہتی ہے میں خوش ہوں ایسے تم جاؤ بچے شاید سو گئے ہوں تم بھی آرام کرو تھگ گئے ہوگی جی بابا وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلکہ سا دباؤ بڑھائے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تو سالے سیال بھی آرام کرنے کی غرض سے اٹھ گئے میری جگہ کہاں ہیں ایمر سیال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اپنے پانچوں بچوں کو بستر پر لیٹے دیکھ کر چلایا ایمر شور مت کریں اتنی مشکل سے سلائے ان دونوں کو ارکم اور بچتان سو چکے تھے جبکہ دو ابھی پوری آنکھیں کھول کر ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے ایسے پرجوش طریقے سے چلتے ہوئے پنکھے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے جیسے پنکھا نہ ہو کوئی حسین لڑکی دیکھ لی ہو ایمر نے شورٹ اتار کر صبح پر پھینک دی اروجتان کو اٹھا کر کمرے میں بنے بنکر بیڈ میں ڈالا پھر ارکم کو بھی اوپری منتل کے بنکر میں لٹا دیا اب اس کے لیے تھوڑی جگہ بن گئی تھی بستر پر سب سے چھوٹی اجالہ بھی سونے کی تیاریوں میں تھی وہ بچوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا کچھ دیل میں اجالہ بھی سو گئی تھی تو ایمر نے اسے اٹھا کر صبح پر ڈالنا چاہا ایمر کیا کہہ رہے ہیں وہ صبح سے گر جائے گی وہاں مت لٹ آئیے خالی نور نے اسے ٹوکا تو تمہارا کیا مطلب ہے میں صبح پر لیٹ جاؤ نہیں ایمر میں نے ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے خبکے کے خیال سے جھٹ سے بولی ایمر کو اس کے عدا پر پیار آیا مگر اس نے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی رکھی ایمر نے اس کے گر دو تکیہ کی دیوار بنا دی تاکہ وہ گرے نہیں اب باقی بچے دو ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک نے گھلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا ایمر پلیز سے چھپ کر آئیے میں اس کے لیے دودھ بناتی ہوں لگتے ایسے بھوک لگی جلدی بناونا یار اس کے باجے سے باقی کے بھی اٹھ جائیں گے وہ بیزاری سے آہت کو گود میں اٹھائے چھپ کروانے لگا مگر اس کا بینڈ اتنا اونچا تھا کہ ایمر کا کان کے پردے پھٹنے والے ہو گئے آہت کا جڑواں واحد بھی اسے دیکھ کر انہیں لگا دونوں کو ایک ساتھ بھوک لگتی دونوں ایک ساتھ بیمار ہوتے سب کچھ ایک ساتھ ہوتا تھا ان کا کل ڈاکٹر سے مل کر اس سے کوئی نید کا سیرپ لکھا کر لاتا ہوں سونے سے پہلے ایک ایک چمر جن کے دودھ میں ڈال کر دی دیا کرو کم از کم تھوڑا سکون تو ملے وہ جھنچلاہر سے بولا یہ کسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھلا اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے حالے نور کو تب چڑھ گئی تھی اپنے بچوں کے خلاف اس کی بات سن کر جب سے یہ نمونے آئیں مجالہ پیار کرنے کا وقت ملا ہوں وہ حالے کی ہاتھ سے دودھ کا فیڈر لیے آت کی موں میں ڈال کر بولا تاکہ ایک کا تو باجہ بند ہو حالے نور واحد کو فیڈر پلانے لگی تو کس نے مشورہ دیا تھا اتنے بچوں کے لائن لگانے کا وہ چھڑ کر غسیلی آواز میں بھولی ابھی تو چھے ہوئے ہیں سولہ باقی ہیں پرسنل بائی فی وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا میں نا کل کسی میٹ کا بندوبست کرتا ہوں جو رات کو انہیں ٹائم دے اور تم مجھے وہ حالے کی گلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر پیار بھرے انداز میں بولا نہیں میں اپنے بچے کیوں کسی میٹ کی حوالے کروں یا جانے کیسا سلوک کرے وہ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تمہارا اپنا دل بھر گیا ہے نا مجھ سے تب ہی خیروں والا سلوک کر رہی ہو بس تمہیں یہ بچے یعزیز ہیں اور کسی کی بھی پرپانی وہ آہات کے موں سے فیڈر نکال کر بستر پر پھینکتے اپنے آنکھوں پر بازو رکھ کر لے لیا یہ اس کے ناراض ہو جانے کا سگنل تھا حالے نرو کی تو جان پر بنائی تھی اسے خود سے خوافہ دیکھ کر آہات اور واحد دونوں ابھی کھیل رہے تھے ان کے سونے کے چانسز بہت کم تھے وہ اندر یہ اندر تل ملا رہی تھی کہ کب اسے رازی کر سکے گی قریباً دو گھنٹے گزر چکے تھے حالے نور نے گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے دو بچا رہی تھے وہ ان دونوں کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرنے لگی بل آخر ڈھائی بجے کے قریب وہ دونوں بھی سو ہی گئے حالے کا بھی اس وقت تھکن سے برا حال تھا مگر اسے منائے بغیر اسے چھین کہاں آنا تھا وہ غیر آواز کے اپنی جگہ سے اٹھی اور آئیستک اسے آت کو وستان کے ساتھ لٹا دیا اور واحد کو ارکم کے ساتھ پھر دبے پاؤں چل دبے لائٹ آف کیے نائٹ بل بروشن کیے بستر تک آئی وہ ہنوز اسی حالت میں لیٹا ہوا تھا یا سو چھوکا تھا وہ کچھ اندازہ نہیں لگا پائی اسے یاد آنے لگا جو اس نے پڑھا تھا سیدنا انس بن مالک رسول اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری جنت کے عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے فرمایا ضرور بتائی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی اگر وہ کسی وجہ سے اپنے شہر کو ناراض کر دیتی ہے یا وہ اس کو کچھ کہہ دیتا ہے یا اس کا شہر اسے ناراض ہو جاتا ہے تو کہتی ہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے جب تک تو متحرازی نہیں ہوں گے میں نہیں سوں گی ایک اور حدیث میں ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کے نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی وہ غلام جو مالک سے بھاگیا ہو یہاں تک کے باپی سارے وہ عورت جو ایسی حالت میں سوئے کہ اس کا شہر اسے ناراض ہو اور وہ امام جو امامت کرے جبکہ لوگ اسے نا پسند کرتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں شہر کو ناراض کرنے پر اور اس کا حکم نام آنے پر شدید بھی گی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھرا رہے ہیں کہ کوئی عورت اس حال میں رات نہ بسر کرے جب اس کا شہر اسے ناراض ہو اس حدیث میں اس طرف اشارہ کسی معشوق کا عاشق سے خفا ہو جانا روح کا جسم سے گویا ہے جدہ ہو جانا وہ دھیمے سروں میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے زرگوشی نمہ آواز میں بولی مگر دوسری طرف سے کوئی حرکت نہ دیکھ کر وہ افسودہ ہو گئی بالوں کو جھوڑے کی قیت سے آزاد کرتے ہوئے اس نے کچھ لٹے لے کر امر کے کان میں لگائی اور بٹکے بلکل کنارے پر آ کر لیٹ گئی امر سیال نے حال نور کی اس حرکت کو وہ خوبی محسوس کیا تھا اور وہ اس سے محسوس بھی ہوا تھا مگر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا حالیں اسے ساکت لیٹے دیکھ کر جھنچلا کر رہ گئی وہ جان پوچھ کر اب امر کے ساتھ لگی امر تھوڑا دوسری طرف کو سرک گیا اور وہ پھر سے درمیان آئے فاصلے کو سمیٹ دی تھوڑا اور اس کے جانب سرک گئی امر سیال کا دل خوشی سے جھوم گئے اٹھا مگر وہ اپنا غصہ ظاہر کی یہ مزید کنارے پر جا لگا حال نور پھر سے اس کے قریب ہوئی امر نے سرکنا چاہا پر اب وہ سرکتا تو بس در سے نیچے گر جاتا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کیوں تنگ کر رہی ہو جب ساری غلطیاں مجھ میں ہیں میرے فیصلے غلط ہیں تو کیا ضرورت ہے ایسے بے وقف انسان کے پاس آنے کی وہ بھی ساختہ پلٹ کر بولا ام سوری نا امر پلیس ناراض مت ہوئیے مجھے ایک پل چین نہیں ملتا ہی پرسنل بھائی فی رو مت جیسے تم مجھے ناراض نہیں برداشت کر سکتی ویسے میں تمہیں روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری لڑائی جھگڑا بھولا کر اسے فکر سے دیکھنے لگا حال نور اوملیاں چٹکھانے لگے اس کے نین کا دوری ابھی بھی چھم چھم برس رہے تھے اب روئی تو سانسے چھین لوں گا تمہاری وہ ناراض کی سے بولا تھا نور کو اس کی کچھ سے پہلے والی بے پروائی پھر سے یاد آگئی کیسے نہ روتی وہ اتنا ناراض کیوں ہوا تھا وہ آنکھوں میں موتی بھر کر اسے شکمہ کرا نگاہوں سے دیکھنے لگی چھین میں میری سانسے مندر انداز میں بویا ہوئی تھی چھین لوں گے اس کی بھیگی آنکھوں میں ڈوپتا پوچھ رہا تھا اس کی بات کا مطلب سمجھ آتی حال نور کی نظریں چھوکی آنسو پلکوں پر ٹھائر گئے اور اس سے پہلے کہ وہ انمول شفاف موتی گر کر اپنی قدر و منصلت کھو دیتا ایمر نے اسے اپنے انابی ربوں سے چون لیا اس کی گھنی موچھوں کی جبھن نور کے وجود میں سنسنی سے دوڑا گئی سانسے منتشر ہو گئی وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے میں سرگردہ تھی اس نے آہستہ آہستہ چلمن کی بار اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جو بیتہاشہ وارفتگیاں لٹائے اسے نہا رہا تھا آپ سے ناراض ہونا مطلب اپنی زندگی سے ناراض ہونا I can never survive without you تمہارے بینہ میری زندگی کچھ نہیں حساب عمر کا اتنا سا گوشب آ رہا ہے تمہیں نکال کر دیکھا تو سب خسارہ ہے امت ہم لہتے میں آواز میں نقمہ گل گئے اس کی سماعتوں میں رجھ کھول رہا تھا تمہاری قربت سے ایمر سیال نے خود کو پہنچا رہا ہے با خدا آج کے بعد کبھی مذہب میں بھی تم سے ناراض ہونے کی غلطی نہیں کروں گا یہ باتہ رہا حال نور نے گہری سانس سکون پھری سانس دی اور ایمر سیال کے فاراق سینے پر اپنا سر رکھ دیا ایمر سیال نے کسی قیمتی مطا کی طرح اسے خود میں بھیچ لیا وہ شخص دل و جان سے صرف اس کا تھا یہی سوچ اس کے رکوپے میں سکون بن کر سرائیت کر گئی وہ دل مستر کی مدھوشی میں گم اسے اپنے حصار میں لیے اس کے پور پور پر اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے دنیا و مافیا سے بیکانہ ہو گیا تھا اور حال نور اپنی خوش بختی پر جتنا ناز و تشکر کرتی کم تھا جی تو فرینز کیسے لگے آپ کو نوول کے لاسٹ اپیسوڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ نوول بھی بہت پسند آیا ہوگا پھر حاضر ہوں گے کسی نیو نوول کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ